السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دو ہزار چوبیس شروع ہونے والا ہے اور دو ہزار تیس گزر جانے والا ہے ایسے موقع پر ایک جملہ غیروں کی تہذیب اور کلچر سے اٹھ کر کے ہماری تہذیب اور کلچر کا بھی حصہ بن گیا ہے اور وہ ہے نئے سال کی آمد کی مبارک بات دینا چنانچہ جب دو ہزار چوبیس شروع ہوگا یعنی اکتیس دسمبر کے بارہ بچ جائیں گے تو اس کے بعد ہیپی نیوئیئر کے میسیجز شیئر کیے جاتے ہیں زبانی طور پر کہا جاتا ہے اور پوسٹے لگائی جاتی ہیں کہ بھئی نئے سال مبارک ہو نئے سال مبارک ہو فیملی کو رشتہ داروں کو دوستوں کو سب کو کہا جاتا ہے کیا نئے سال کی مبارک بات دینا اور ہیپی نیوئیئر کہنا جائز ہے یا نہیں میں آج اپنے ان بھائیوں سے جو ہیپی نیوئیئر کہنے والے ہیں ایک بہت محبت کی بات کرنے والا ہوں اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ شرعی اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے ہیپی نیوئیئر کہنا کیسا ہے یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 نئے سال آئے ہیں آپ اس زندگی میں 63 سال زندہ رہے شدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی 63 سال زندہ رہے آپ کی سیرت سے اور آپ کے اصحابے کی سیرت سے یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی نئے سال کی آمد پر ہیپی نیوئیئر کہا ہو یا نئے سال کی مبارک بات دی ہو بلکہ جب کبھی کوئی نیا سال شروع ہوتا یا کسی نئے مہینے کا چاند نظر آتا تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ثابت ہے باقی اس کے علاوہ مبارک بات دینے اور ہیپی نیوئیئر کے میسیجز اور پیغام فورورڈ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس لئے اس کام کو سنت یا ضروری سمجھ کر کے کرنا ایسے میسیجز فورورڈ کرنا یا رسول اللہ کا طریقہ سمجھ کر کے اس کام کو کرنا جائز نہیں ہے کہ بھئی رسول اللہ کی سنت ہے مبارک بات دینی چاہیے دیکھیں مبارک بات ایک دعا ہوتی ہے لیکن اس کو رسول اللہ کی جانب اگر آپ منصوب کر کے کریں گے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا غلط بات جھونٹی بات رسول اللہ کی جانب منصوب کرنا گناہی کبیرہ ہے اس لئے اس کو سنت یا ضروری سمجھ کر کے تو نہ کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی دعا دینے کے لئے کہہ دے کہ اللہ آنے والے وقتوں کو ہمارے لئے مبارک کرے آنے والے سال کو ہمارے لئے مبارک کرے آپ کے لئے مبارک کرے اور آپ اس سال میں دھیر ساری خوشیاں پائیں آپ اس سال میں پریشانیوں سے آفات سے مسئیبتوں سے محفوظ رہیں تو اس طریقے کی دعا صرف دعا کی نیت سے اگر کوئی کہے تو پھر جائز ہے کوئی عرض نہیں ہے لیکن اس کو ضروری ہے سنت سمجھ کر کر کوئی کہے گا تو پھر نہ جائز ہے ایک محبت بھری پیغام بھرا پیغام اپنی مناظرین اور سبسکرائبر کو اس موقع پر میدے نہ چاہتا ہوں کہ پیارے بھائیوں اور بہنوں آنے والے اس سال میں کچھ بھی نیا نہیں ہے اس کے دن اور رات ویسے ہی ہوں گے جیسے دوہزار تیس کے تھے دوہزار بائیس کے تھے اکیس اور بیس انیس اٹھارہ سترہ کے تھے ویسے ہی ہوں گے کوئی فرق نہیں ہوگا اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے اس میں نیا آپ اگر اس کو بنانا چاہیں تو یہ بن سکتا ہے لہذا آپ کوشش کریں کہ اس سال کو اپنی زندگی کا نیا بنا دیں اس سال کو اپنی زندگی کا انوکھا سال بنا دیں اس سال کو اپنی زندگی کے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیں اور وہ تمام کام جن میں آج تک آپ غفلت کر رہے تھے کتائی کر رہے تھے ان تمام کو پورا کر لیں اللہ کو راضی کرنے والی تمام نیکیوں کو کر گزریں آج تک نماز نہیں پڑھ لیں تھے تو پڑھ کر کے دکھائیں آج سے اس سال سے ہی شروع کر دیں آج تک زکاة نہیں دیتے تھے تو پوری دینے کا عہد کریں قرآن نہیں پڑھتے تھے تو پڑھنا شروع کر دیں اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لیں اسی سال میں کاروبار اور بزنس اور حلال روزی فوکس کے ساتھ نہیں کما رہے تھے تو آج ہی سہد کریں کہ میں بہت مہنس سے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اور اپنے بچوں کی حلال طریقے پر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں کوئی بزنس شروع کروں گا میں کہیں اچھی جوب کروں گا میں کسی بھی طرح حلال روزی کماؤں گا تب تو یہ کام آپ کے لیے یہ سال آپ کے لیے نیا ہوگا ورنہ اس میں کوئی نیا نہیں ہے وہی دن رات ہوں گے وہی مسئیبتوں کا سامنے بھی ہوگا جیسے پچھلے سانوں میں لوگوں پر مسئیبت آئی ہیں وہی آسانیاں اور خوشیاں بھی ہوں گی کسی کے شادی ہوگی کسی کے انتقال ہوگا کوئی کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوگا پورا نظام اللہ چلائے گا لیکن آپ اس کو اپنے لیے نیا بنا سکتے ہیں آپ کے لیے چانس ہے آفر ہے کہ آپ اس قیمتی اور گولڈن چانس کو جانے نہ دیں بلکہ محنت کے ساتھ عظم ارادے اور پلان کے ساتھ اپنے گول سیٹ کریں اور اپنی ایک نشان اور منزل متعین کریں اور اس کے لیے محنت کریں اور آج ہی سے لگ جائیں پھر انشاءاللہ یہ سال آپ کی زندگی کے لیے کچھ نیا ثابت ہوگا اور آپ کی زندگی کے لیے ایک بہترین کروٹ ثابت ہوگا اور زندگی کی زندگی چڑھنے کے لیے بہترین زینہ اور سیڑی ثابت ہوگا اس لیے ایسا کچھ کریں تاکہ یہ آپ کے لیے کچھ انوکھا بن جائے امید کر دیں آپ میری بات سے واقف ہوں گے اور سمجھ بھی گئے ہوئے یہ کلیف دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ